بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے سب کو ماف کر دیا آپ کے کہنے پر دعا دے دی میں اس کے باب جو ٹھیک نہیں ہوا یا ہوئی لیکن سورہ رحمان سے مجورٹی کے ریزلٹس ہمیں مل جاتے ہیں لوگوں کو نہ میرے تک آنا پڑتا ہے بہت سے لوگ مجھے بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے اتنے سال پہلے سنا فلاں کام کے لیے ہمیں اللہ نے شفاہ دے دی لیکن اب ہم فنس گئے ہیں اور اب ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں پھر پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ جب ٹھیک ہوئے تھے سورہ رحمان سننے سے کیا آپ آگے لوگوں کو بتاتے رہے نہیں خود پانی کے ساتھ تین بار اللہ پانی دعا صبح تو پہر شام کرتے رہے تھوڑا عرصہ کی تھی بھول گئے اتنی بڑی مسئلہ یا بیماری یا سیچویشن بتا رہے ہوتے ہیں جو آج سے پانچ سال یا چار سال یا دو سال پہلے تھی میں کہتا ہوں اگر اتنی آسانی سے آپ چھوٹ گئے تھے تو آپ بھول کیسے گئے میں نہیں سمجھاتے تو چلیں آپ زبان کی زکاة دیتے رہتے ہیں آپ خود آگے بتاتے رہتے ہیں میرے سے ملنا تو ضروری نہیں تھا اور اب آپ سن رہے ہیں لیکن اب آپ کہتے ہیں اب نہیں ہو رہا پھر دوسری پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہتی کہ میں نے تو سب کو ماف کر دی میں تو ہو سکتا آپ کو کوئی نہیں ماف کر رہا آپ ذرا زیادہ ہی نیک بن گئے اتنی آسانی سے چھوٹ گئے تھے آپ نے کہا کوئی نہیں اللہ رہا بھی ویک پوائنٹ بتا چل گئے اے دی مخلوق نو ماف کرو تو اللہ چھوڑی دیتا ہے اللہ کا تو کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہوتا اللہ اگلی بار آپ کہیں پکڑے جاتے ہیں آپ ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر آپ کو کوئی نہیں ماف کر رہا ہوتا تو ایک پارٹی تو یہ ہوتی ہے دوسرا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے پچھلی بار یہ سوال بہت آیا ہے بار بار میرے میسیجز میں وہ صاحب جو آئے ہوئے تھے جنہیں پی این کا اسوسیٹڈ وائسکلائٹس تھا بائی پاس سجری ہوئی تھی گردے فیل ہو گئے تھے اور سارا کچھ کہ انہیں ڈاکٹس صاحب اپنے شام میں کلندر کیوں سننے کو گئی ہم بھی سن لیں ان سارے ادھر تو میں کہا نہیں یار میں سورہ رحمان ہی آپ لوگ سنیں آپ اللہ سے کہیں کہ یار اللہ میری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے جو مجھے معاف نہیں کر رہا ہے یہ کر لیں انہیں لنگر دے دینا یہ جا رہے ہیں تو کچھ بھی دے دو کافی لوگ اس میں سے بھی نکل جاتے ہیں دعا مانگ لیتے ہیں کچھ پھاس جاتے ہیں کہتے ہیں لو جی ماں اپنیاں نیکیاں کیوں نمائے یہ آپ نے ظلم کیا وہ ہے تو کمپنسیشن میں اپنی نیکیاں دیں آپ اللہ سے کہیں کفارے میں میری نیکیاں دے دیں اور اس بندے سے مجھے معافی لے دیں اور جو نیکیاں بجھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں کہ یار اللہ آپ اپنی امت پہ بانڈے سرکار دو عالم کو کہہ دیں کہ اپنی امت پہ بانڈے انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی تاکہ آپ کو تھوڑی ترغیب ہو پتہ چلے کہ سرکار تو ہمارے لیے اتنے فکر مند تھے کچھ ان کی طرف ہی دھیان چلا جائیں اور گناہ گاروں کو معاف کرنا ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو بھی معافی مل جائیں کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری اور یہ قرآن میں ایسے آیت بھی ہے تم رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور اگر آپ سے ظلم ہو گیا ہے تو اس پہ معافی مانگ لیں کئی بار تلافی کرنی پڑتی ہے اکیلی معافی سے گزارا نہیں ہوتا تو تلافی کر لیں اپنی نیکیاں دے دیں اپنا ڈار ہے کہ یار میری نیکیاں کام ہو جائیں گی تو پھر اور نیکیاں کر لیں کس نے منع کی ہے نیکیاں مو مشرق اور مغربوں کرنے کا نام نہیں ہے کہ کعبہ ادھر ہے جی ادھر ہے جی نیکیاں اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے کا نام ہے اور وہ بھی اللہ کی خاطر جتانہ نہیں ہے کسی بوکے کو کھانا کھلا دیں اتنی گرمی میں کسی پیاسے کو پانی پلا دیں کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیں کسی قید کو آزاد کرا دیں کوئی گردن چھڑا دیں کسی ننگے کو ڈھاپ دیں جو بھی آپ اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ ریوارڈ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کا ہے آپ پہ سب سے پہلا حق آپ کا آپ کے بی بی بچوں کا یا خامن کا آپ کے ماں باپ کا ہے پھر آپ کے سگے بہن بھائیوں کا ہے آپ کے سسرال ننہیال دہیال والوں کا ہے آپ کے ہمسائیوں کا ہے آپ کے دوستہ باپ کا ہے جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں ان کا آپ دھیان رکھیں ان کی ضرورتوں کا جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اگر شیئر کر سکتے ہیں اللہ کی خاطر تو یہ آپ کی اصل نماز کی قبولیت ہے یہ اللہ پہ ایمان کا ایک جوز ہے جس نے پہلے آپ کو دیا وہ اور بھی دے دے گا گبرائیں نہ آپ کا کم نہیں ہوتا کسی کا حق پہ ساتھ دینا ہے تو دیں اپنی جان مال اولاد عزت جو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ ہے اسلام جو اندر سے پھوٹتا ہے لیکچر سے نہیں ہوتا جتنا آپ کا ظرف ہو جو آپ کو اللہ توفیق دے اور یہ کر کے بھی آپ نے جتانا نہیں ہوتا کسی کو نہ کسی سے شکریہ کی امید تک رکھنی ہوتی ہے جس سب آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے بلکہ جس پہ احسان کریں ہو سکتا ہے الٹا وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دے تب بھی دعائی دینی ہے یہ سرکار دو عالم کا شیب ہے یہ ایک ایک ایکسٹر چپٹر ہے یہ وہ فیل ہے ان کا جو بڑے بڑے گروہ روحانیت کے بھی دونوں سائیڈوں کے شیطانی سائیڈ کے بھی وہ بھی مقابلے میں میں نے بتایا نا قربانی بھیٹی دلواتے ہیں لیکن یہ وہ فیل ہے یہ وہ تین سو کاسٹ ہمار پردہ ہے سرکار نے جو اٹھا ہے رب کا یہ آئیسنگ on the cake ہے اس لیے وہ امام الامبیاں ہیں اس کی پہچان کے سفر میں اور پھر اتنا زیادہ اس کی مخلوق کے لیے ہیں کہ عرش پہ گئے ہوئے واپس آگئے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نہیں واپس آئے آج تک ٹھیک ہے انہوں نے تو اتھے جا کے چوکڑی مارے لے نے کہا نا میں نہیں جانتا سرکار جو ہیں میں کہا حضرت عدریس تیسرے یا چوتھے آسمان میں پہچان کا سفر آنے لیکن سرکار عرش پہ جا کے بھی واپس آگئے ہیں اللہ کہتا ہی رہ گیا ہے یار اور قریب آ اور قریب آنے کہا نہیں میری امت پچھے رہ گئی یہ مولا ہے وہاں وہاں بھی ہم جیسوں کا فکر رہا ہونے ہیں اور ہمارے لیے یہ آخری دم پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ نہیں پہلے میری امت کا پوچھو ٹھیک ہے اور رو رو گئے دعائیں کرتے رہے ہیں آخر میں کاکھیوں کا دھیان رکھنے کا بھی کہہ گئے ہیں یہ کاکھیوں بڑی ظالم ہوتے ہیں سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ شفیین سلی اللہ موسیقی 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 موسیقی